میں نے عطاقاری زندگی بھی دیکھی ہے پھر دینواری بھی دیکھی ہے اس لئے میں اس کو آسانی سے اس کا معازنہ کر سکتا ہوں اب یوسف بھائی نے دوسری زندگی دیکھی ہے غیر اسلامی زندگی دیکھی ہے اسلام والی بھی دیکھی ہے تو اس میں چونکہ اللہ نے اس کی شکلی ماشاءاللہ یوسف بھائی کی ایسی ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں کہ ایسا نور ہے اس کے تیارے پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اس کو اور جزاد ہے تو عیسیٰ بھائی آپ تھوڑا بتائیں گے کہ آپ نے دونوں زندگیوں میں پھر کیا اس میں فرق محسوس کیا تو کہ ہمارے سننے والوں کو بھی ہوئی ہو کے اس زندگی میں اس زندگی میں کیا فرق ہے جاتا تو اس ٹیم بھی تھا مچرچ سنڈے کو جاتا تھا باقی چھے دن جیسے میں بتایا نا کہ مسلمان لوگوں میں رہتا تھا وہ بھی جمعے والے دن جاتے تھے جیسے مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ میں بھی کبھی ایک بار جمعے کی نماز پڑھتا تھا رجان تو یہی ہے لیکن جب سعید بھائی کی زندگی میں نے دیکھے کیونکہ میں شروع سے ان کو جانتا ہوں اس طرح پہلے نہیں تھے یہ تین دن تبلیغ میں لگائے اللہ نے ان کی زندگی بدلی جب پہلے ہمارے سے اتنی بات بھی نہیں ہوتی تھی اتنی جیسے بہالک میں تقریبا روزانہ گھر پہ ہوتا تھا کیونکہ جوید سے دوستی تھی میری روزانہ ملاقات بھی ہوئی تھی لیکن بات نہیں ہوتی تھی لیکن جب وہ چینج ہو کر آئے ہیں اور سعیدہ نور وہی ہیں مسلمان پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں لیکن نبی کی زندگی نہیں تھی وہ نبی کی زندگی جب لے کے آئے ہیں ایک تو ہلیہ چینج ہوا پھر ان کی جو گفتو کے وہ چینج ہوئی پھر جو اخلاقن میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی اچھے ہوں گے لیکن اب اور اچھے تھے جس طرح انہوں نے میرے سے بات کی جس طرح مجھے انہوں نے سمجھایا سارا لیکن اس کے بعد ہی انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں اور واقعی یہ بات صحیح ہے یہ میں اس ٹیم نہیں سمجھا تھا لیکن جب میں اب پوری طرح کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر جگہ جاؤں تو مسلمانوں سے واقعی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں مسلمان جب تک نبی کی زندگی نہیں اپنائیں گے نہ انہیں فائدہ ہوگا نہ کسی اور کوئی ہوگا سعید بھئی کو فائدہ نبی کی زندگی اپنانے کی ویہے نبی والا کام اپنانے کی ویہے سے فائدہ ہوگا سعید بھئی تو پہلے بھی مسلمان ہی تھے نہ انہیں فائدہ ہونا تھا نہ مجھے مجھے تو پیور اللہ نے کلمہ ان کی ویہے سے دیا لیکن جسم ان کا تھا طریقے محمد رسول اللہ یہ سب محمد رسول اللہ کی ویہے سے آج آپ میں ہم سب جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جنت میں جائیں گے وہ محمد رسول اللہ کی ویہے سے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت 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 ہستی ہے اس کی باتیں جب ہو رہی ہوں تو دل کہاں کرتا ہے اٹھنے کو لیکن مجبوراً ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں آپ کے پاس جی ویلکم بیک مناہ صاحب تو یہ بھائی مشتاق صاحب ہی کیونکہ تشریف ہمائے بڑے غور سے آپ بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ جب آپ بات کرتے ہیں جیسے ہپنٹائز ہو جاتے ہیں ہم خود سارے ہپنٹائز ہو گئے آپ کی بات سے تو مشتاق صاحب بھائی بیٹھے ہیں تو میں انساءاللہ آپ سوڑا اور ٹائم میں ٹائم بلوں گا میں مشتاق بھائی کو کہتا ہوں یہ بھی بار بار اشارہ کرتے ہیں میرا ایک سوال ہے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا کلم تیرے ہیں مولانا کو اللہ جزائے خیر دے ان کو صحیح تندرستی عطا فرمائے مئر سعید انور اور وقار یونس پہلی دفعہ جب ہم کیم سے ذلکر نین ہمیں شب جمعہ کے اوپر ابراہیم مسجد میں پہلی دفعہ مولانا کا بیان سننے گئے تھے اور وہاں پہ جب پہنچے تو ہم تو بالکل نہیں سننا چاہ رہے تھے جانا نہیں چاہ رہے تھے تو ذلکر نین ہمیں زبردستی لے کے گیا اور مجھے یاد اللہ کمیوشی محفرمائے ہم نے وہ گلوں میں چینیں ڈالی ہوئی تھی کانوں میں وہ بوندیاں ڈالی ہوئی تھی تو بکم پاپلر کہ ہم بہت مشہور لوگ ہیں تو ہمارا یہی ٹرینڈ ہے تو مولانا کا پانچ یا دس منٹ نہیں بھائی ہم نے بیان سنا اور وہ اللہ کی بھائی بیان کر رہے تھے اس دن سعید انور صاحب نے کہا تھا جب واپس ہوئے کیونکہ ہم نے پریکٹس کے بعد اگلے دن کوئی میٹنگ تھی ہماری کرکٹ ٹیم کی تو دس منٹ پندرہ منٹ کا مولانا کا بیان سنا واپسی پہ ہم نے احتجاج کیا ریکویشنی کی احتجاج کی حضور کرنین صاحب سے کہ مولانا کو ہمارے ساتھ ملائیں اور کھانا کھلانا ہے پوری ٹیم کو بلایا گیا سو یہ سارا کونسا لمبی ہے سٹوری میں اس کو شورٹ کر کے بتاتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے شروع شروع میں آپ نے مولانا نے پاکستان ٹیم کے اوپر جو میند کی تھی اس کے اثرات یہ ہوئے جیسے مولانا ابھی فرما رہے تھے کہ زندگی بدلتی ہے محول سے اور محول جب مولانا کے ساتھ ایک خانپور گئے پانچ دن کے اللہ کے راستے میں گئے وہاں پہ بڑا کچھ سیکھا تو مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ مولانا اللہ کا شکر ہے اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی جتنا شکر ادا کرنے کم ہے یہ جو آج کی یوتھ ہے ہماری کیونکہ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے ابھی وکرکٹ سے ہمارا لنک ہے تو پوری پاکستان ٹیم کے لڑکے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں سب کچھ ہیں اور یوتھ میں ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہماری زندگی کی مسلسل کہتے ہیں نا مسلسل ہم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتے ہیں مطلب ہمارے فیزز آتے ہیں کبھی اپ اینڈ ڈاون کبھی نماز کو دل کرتا ہے کبھی نہیں کرتا کبھی چلے جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے سو ابھی ہمارا گوروں کے ساتھ بھی انٹریکشن رہتا ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کنسسٹنسی آئے ہماری زندگیوں میں کنسسٹنسی کیسے آجائے کہ جھوٹ کبھی نہ بول سکیں سچ پر کامیابی ہے تو اس کو کس طرح کنسسٹنلی ہم اپنی زندگیوں میں لے کے آ سکتے ہیں اور نبی کی زندگی کو کیسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا کے اپنے گھروں میں اپنے بیوی بچوں میں زندگی گزار سکتے ہیں اس کا فارمولا بتائیے گوگلی تو نہیں کرا رہا ہو مجھے مرحبا آپ نے واحد ہے آپ نے جس میں میری گوگلی پکڑی ہے ورنہ بڑے بڑے بیٹسمن گوگلی سمجھ نہیں سکے آپ نے فوراں پکڑ لیا تھی میری گوگلی دیکھو پیارے وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو یہ ایک بات ذہن میں مٹھا لو وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو انسانی مزاج میں بھولنا رکھا ہے جلدبازی رکھی ہے گھبرانا رکھا ہے